موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ سب اور کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا بنایا کیا کھایا کیا پکانا ہے بس ہی سوچتے رہتے ہیں سارا دن صبح سے لے کے شام تک یہی روٹین اور پھر بس دن یوں ہی گزار رہے ہیں یہاں تو بہت دھن ہوتی جا رہی ہے اسٹریلیا میں کیونکہ جب پاکستان میں گرمی آتی ہے تو یہاں تھنڈ آتی ہے جب وہاں دائرہ ہرے کو پتہ ہی ہے ایسا ہونٹا موسم ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ جب پاکستان جاؤ یہاں تھنڈ سے تو ایک دو وہاں گرمی ہوتی ہے جب یہاں گرمی سے جاؤ تو بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ چلو اچھا موسم مل گیا ہے کہ اچھا موسم ہے تھنڈ ہے تو سم ٹائم بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں لیکن بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے تو ایک ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے میں پاکستان گئی تھی تو مجھے ایک جولر تھا وہاں پہ میں جولر کے پاس گئی تو اس سے میں نے بولا کہ اس نے بولا کہ آپ جلدی نہیں آئیں کوئی کام تھا مجھے تو اس نے کہا کہ آپ جب آئیں آپ بیمار ہوگی تو آپ نے پیاز نہیں کھائی تو میں نے بولا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا اسیس کا کہ پیاز کھانی ہے کیا مطلب اسیس کا تو اس نے بولا کہ جب بھی آپ کسی کنٹری سے دوسری کنٹری میں جائیں تو ایک پیاز جو آپ لائرہ مخصات تو نہیں لان سکتے چیکنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ تو اس نے کہا کہ جو بھی آپ کو لینے آئے تو اسے بول دیں کہ آپ ایک پیاز ساتھ لے کر آئیں سائلٹ کے طور پر یا کارٹ کے لئے جیسے نا پیسز میں تو اس کو جیسے آپ آئیں ان سے ملیں تو آپ پہلی چیز جو مو میں اپنے رکھیں انٹر ہوتے وے نئی نئی کنٹری میں آنے کے بعد تو آپ پیاز کا ایک پیس کھا لیں ٹکڑا کھا لیں بہن ہی بہت زیادہ پیاز کھائیں کچھ تو کھائی نہیں جات دی زیادہ تھوڑی سے کھالیں تو بچے اگر چھوٹے ہیں تو انہیں آرک دے دیں تھوڑا مو بنائیں گے لیکن چلا ہی جائے گی مو میں تو اس سے ہی ہوتے کہ وہاں کی بیماریاں اسے اثر نہیں کرتی تو یہی مسئلہ ہے کہ جو واپس آئیں تب بھی ہم یہ کیونکہ ہمیں ایک دم سے نسلا بخار خانسی پیر درد اور یہ وہ ریجسس اس میں خراب ہو جاتا ہے پیر درد رہتا ہے کئی کئی دنوں تک تو آپ کا پیر دین ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ وہاں جا گیا ہمیں ظاہر ہے پانی چینج ہو جاتا ہے منرل وارٹر بھی پیو گے تو آپ کو بلکل وہ لگتا ہے جیسے آپ باہر ہی کچھ پی رہے ہو تو اس کو بھی باہر بار میں تو باہر بار میں تو باہر تھی ہوں کیونکہ وہ بچوں کی پیٹن ٹھیک رہتے ہیں اب اپنی تو خیر ہے بڑے ہیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن بچوں کے ساتھ کہتا ہم پڑتا ہے میلیج تو اس نے کہا کہ پیاس کھا لیں تو اس سے بیماری ہم سے محفوظ رہیں گے یہ نہیں کہ بلکل نہیں بیماروں کی کمسکر وہاں کی بیماری زیادہ حد تک اثر نہیں کرے گی یہ ہوتا ہے شروع میں جب بھی میں جانا میں نے تو بچے چھوٹے تو پھر پس لاؤنا ہے شروع کے دس پندرہ سے بیس دن تو یہی گل رہ جانا ہے الٹیا مشن اتنی خالص نہیں لگتی تو فرن گلہ پکڑ لیتی ہمارا ظاہر ہے یہ مسئلہ ہر ایک کے ساتھ ہیں نہیں ہمارے ساتھ ہی نہیں سب کے ساتھ ہیں تو بہتر ہے کہ ہمیں ان کو دیکھا جائے کیا کریں روک تو نہیں سکتے چیزیں کھانے سے بچوں کو اب خودی بندہ جاتا ہے تو بہت جاتی ہیں بہت ہوتا ہے کرتا ہے کہ گول گپے کھانے چیزیں کھانی ہیں وہ کھانے چندی ہے کھا کے ہمیں بہت مزے آتے ہیں کیونکہ ہمارے ملت کی چیزیں ہیں تو انہیں مندہ یہاں مسکرتا ہے فالوگتا کول گپے کھل فیاں پٹھولے سموز سب تنیکیا چیزیں جو کہ یہاں بھی مل جاتی ہیں سب کچھ مل جاتا ہے سیڈنی میں شہریس پاک کے کمبا کافی جگہیں ہیں بلکہ آپ کو فروزن بھی کافی چیزیں مل جائیں گے پر یہی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کے کوئی گندی چیز نہیں کھا ہوگی تو آپ کو سکون نہیں ملے گا یہاں ساپسی چیز آپ کو لگے گا کہ گھر جیسی ہے تو سائی ہے گھر کی مرگی دال برابر پر جب وہاں جاتے ہیں کھاتے ہیں اس کا ایک مزہ ہی اور ہوتا ہے یہاں ہم سو جاتے ہیں دات کو نو دس بجے بہت ہی ہوتا ہے گیارہ مجھے بچوں ساں لیٹ ہوگی روٹین لیکن کریں کھانا ہی نہیں حضر ہوتا ہے یہاں تو ایک ٹائم دن میں کھایا چاہتا ہے کھانا وہاں تو رات کو کھانا کھانا کھا کے بھی لیٹ نائٹ کھا کے تو دو تین بجی پروگرام بن رہو ہوتے ہیں دو بجے چلاؤ گل گپ پہ کھا کر آئیں چلاؤ آئسکریم کھائیں تو بس کھایا جاتے ہیں اور پھر آگو سب سو جاتے ہیں پاکستان یا انڈیا جہاں بھی جائیں آپ تو ایک میڈیسن دے جائیں وہاں آپ کو شو کر رہا ہوں گی وہ کس طرح کی میڈیسن ہے وہ وارٹ بیوری فائر ہے زب سے مین چیز آپ کے پیٹ میں کیا چانے والی چیز ہے پانی پانی آپ پیئیں گے تو رہے کھانے کی صورت میں کھانے ڈال کے استعمال ہو رہا ہے یا بچوں کے فوڈ میں آپ خود بھی پی رہے ہیں زیادہ پانی ہی پیا جاتا ہے پہلے میں مینرل واتر کو بالتی تھی اس کے بعد اس میں وہ ٹیبلٹ تالتی تھی پھر پیتی تھی لیکن اب یہ کہ گاہر اتنا زیادہ بندہ نہیں کر سکتا تو نیسلے کی جیسے ہوتی ہیں یا کوئی بھی اچھے برینڈ کی پانی 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 نیسلے بچوں کے لیے میں کیا کرتی ہوں وہ دکھاؤں گی پکچر بھی دکھاؤں گی سامنے تو وہ آپ خرید کے لے جائیں تو ان بوٹل خرید کے وہ ہوتی ایک ڈیبلٹ پانچ ڈیٹر پانی کے لیے تو ایک ٹیبلٹ ڈال دیں تو آپ پور سکون پانی پی رہے ایک و ڈیب اس کا نام ہے ایک ڈیب بہت اچھی ڈیبلٹ سے کچھ ایسی لے لے سے بہتر ہے یہاں سے دی جائیں ٹین ڈالر کی کچھ ایڈ ایسی تھی کہ آپ یہاں کا جیسے کوئی گدھ پانی پی رہے ہیں تو وہ سا فی رہے کہ میں کیسے پی ہوں گا تو اس کے پاس ایڈ تیب ٹیبلٹ تو اس نے ساف ہو گیا پانی پانی پیوری فائی ہو گیا تو پی سکتا تھا تو ظاہر ہے پاکستان پانی تو ساف ہی ہے لیکن ہمارے پیٹوں کے لئے ساف نہیں رہا تو ننے منے بچوں کے لئے تو اسے ساف کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ چاہیے تو انسٹین سی چیز ایک ٹیبلٹ دی ہے تو اسے یوز کریں انشاءاللہ پھر بہتر ہوگا آج بس میرا دل گیا کہ وائٹ کلرگی لوپیا کہتے ہیں جس کو بنانے کا چلو یہ بناتی ہوں کافی دن سے بنائی نہیں تھی اکثر میں بنا لیتے تھے یہاں میرا دل کیا چلو آج وائٹ بینز بناتے ہیں کچھن مجھے صاف پسند ہے میرا کچھن چھوٹا ہے مجھے اچھا لگتا کہ صاف ستر رکھ لیکن تھوڑا سا گند ہوگا تو بہت زیادہ گند لگتا ہے پرانے کر کو کتنا بند ازاق کر سکتا زائر اس کی انٹیریر تو نہیں چینج کر سکتے نا اس لیے جیسا خوش رہے اسے صاف ستر رکھیں لوگ ہی کتنے ہوتے لیکن بچے کے ساتھ میریج کرنا مسکل بچے مسلسل پلیئر سائیں پیاگیاں چاہیے گلاس سائیں چل ہی رہا ہوتا کچھ سارا دن میرا دل کیا لوگ بنا دیں آنش وائٹ والا کہتے ہیں لوگ میں بلکل کوش جتنی طاقت ہوتی ہے میٹ کھانا اور لوگ کھانا برابر یہ نہیں کہتے لوگ میں میٹ کا ذائقہ ہے اس طاقت اتنی ہے جتنی میٹ کی ہے تو آپ یہ ضرور کھائیں لیکن بہت زیادہ تعداد میں خود گرم بھی ہوتا ہے میں نے ہاف کلو بنایا جیسا کہ آپ نے دیکھا گا اس میں کیا کیا میں سکتے سکتے لیکن پوری رات نہ کریں گرمی ہے تو اندر رکھ لیں کیونکہ گرمی میں خراب ہوسکتا ہے اس میں بابل جا جائیں گے تو میں نے اس کو اب سوک کر کے تھوڑے سے بانی دال کے تو اسے 15 منٹ کے لئے پریشر میں کیا کیونکہ یہ سخت جان ہوتی ہے یہ نہیں گلتہ سکتے پریشر میں گلانا پڑتا ہے پریشر کی ایک سب سے مین چیز ہے جو لوگ سارا ٹائم پریشر لگائے رکھتے ان کے اچھی سٹیپ ہے کہ جب پریشر چلائیں تو بند کرنے کے بعد 3 منٹ یا 3 منٹ کے لئے تیز آنچ پہ بہت تیز نہیں ملد میڈیم سٹ ہائی سے اپنی سلو آنچ پہ کر دیں تو اس کا بڑا ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے سات سات بچوں کی تیاریاں بچوں کی فیڈر بن رہے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے سات سات کیونکہ شام کا ٹائم میں کوکنگ ابھی ہوتا ہے میں چھوٹا بیٹا ہے اس کو بھوک لگ لیے فیڈر جیار کی آج میں لیبنیز بریڈ لے آئی تھی ہاتھ ختم ہوا تھا تو میں نے چلو یہ کر لیتا گروس رہتی رہتی ہے لیکن بس وہ ہی ہے سمجھے نہیں آتی بہت دفعہ کے کچھ لائے ہیں کچھ ہوڑ ہیں بہت دفعہ ایسی گزر چاہتا رائم یہ ایک ساسا ریمیڈی تیار کر دی میں دوسرے چینل کے لیے ویٹ لوز ریمیڈی ہے ڈرنگ ہے تو میں آپ دکھاؤ گی بتاؤ گی میں نے کیا ویٹ لوز ریمیڈی بنائی ہے بہت ایفکٹ ہے بہت زبردست ہے ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو ریگلر طور پر یوز کریں یا دو دن کریں آپ چھوڑ دیا میرا کھانا تیار ہو گیا لوگ بھی مزید آرسا سات سیلیڈ سیلیڈ تو لازمی ہوتی ہی ہے اور ڈرنگ بھی سات ہوتی ہے چٹنی بھی سب کمبلیشن ایک ساتھ چلتا رہتا مکس سا میں سمزان آنے والے اور پھر یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں اور نئی چیز آنے والی ہیں میرا کھانے کا ٹائم ہو گیا آپ لوگ بھی اپنے کھانے کی تیار کریں کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لیں کہ اپنا بہت خیال رکھی اللہ حافظ